اگر کیا ہوتا کہ بین کو کبھی اومیٹرکس ملا ہی نہیں ہوتا کیا تب بھی وہ ہم سب کا فیبرٹ ہوتا یہ کہانی ہے کہ ایسے بین ٹینیزن کے بارے میں جس کو کبھی اومیٹرکس ملا ہی نہیں وہ ایک اپنی عام زندگی جیتا ہے پر اچانک ایک دن ساری یونیورس کے بین آکے اس کو ماننا چاہتے ہیں تو آخر وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں جانیے پوری کہانی اور ہاں اس بین کی کہانی بھی بہت جیدہ ڈیفرنٹ ہونے والی ہے جو کافی انٹرسٹنگ ہے تو پھر چلتے ہیں اب ویڈیو کے طرف کہانی سرو ہوتی ہے تو بین فوٹبول کھیلنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو ایک بوڑی عورت دکھتی ہے جس کی بلی پیڑ پہ اٹکی ہوئی تھی وہ نیچے نہیں اتر پائی تھی تب ہی بین اس پیڑ پہ چڑھتا ہے اور اس بلی کو نیچے اتار دیتا ہے اس بوڑی عورت کی مدد کر گئے بین کو کافی اچھا لگتا ہے جس کے بعد بین فٹا فٹ فوٹبول کھیلے کے لیے جاتا ہے جہاں پر وہ ایک کیپر ہوتا ہے جب اس کا میچ ختم ہوتا ہے جس کے بعد وہ گھر جانے لگتا ہے تب ہی راستی میں اس کو کیون ملتا ہے دراصل یہ بالا بین کیون کو نہیں پہچانتا اور کیون بھی اس کو نہیں جانتا ہے دراصل اس دنیا میں کیون ایک چور ہے کہتا کہ وہ ہے پر ہاں اس کے پاس یہاں پر کوئی سوپر پاور بھی نہیں ہے تب ہی بین کو یاد آتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کی بوچ کسی نے چوری کر لی ہے پر بین کہتا ہے اس کا وہ کرے گا کیا وہ تو بیسے ہی خراب تھی جس کے بعد یہاں پر میکس آتے ہیں اور وہ بین کو اپنے ساتھ گھر پر لے جاتے ہیں جب وہ اپنے گھر پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کو گوین ملتی ہے پر اس ٹائم لین میں بین اور گوین اتنے بھی زیادہ کلوز نہیں ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور بین مشٹا اس موتے کے یہاں اس موتی پینے کے لیے آ جاتا ہے تب ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے میں نے سارے اس موتی کی اوپر خرج کر دی ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اتنے ہی دیر میں اس کے سامنے بین آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر بین گھورا جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس نے سڑی ہوئی اس موتی پی لی اس کے ہی سائیڈ ایفیکٹ ہے اتنے ہی دیر میں اچانک بین اس کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے تب ہی وہ والا بین کہتا ہے کہ میں تمہیں بلکل بھی حلکی میں نہیں لے رہا کیونکہ ہو تو تم بین ٹینیسن ہی پر جو میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے ہو اس کے بعد وہ تب ہی گوشٹ فریق کے اندر ٹرانسفورم کر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت دور سے ڈھونڈتے ہوئے آیا ہوں بین ٹینیسن اور ختم کرنے پر تب ہی ہمارا نورمل والا بین ڈر کر ایک مارکٹ میں چھپ جاتا ہے بٹ سارے لوگ بین کو یہاں پر پاگل سمجھ رہے تھے پر تب ہی وہاں پر گوشٹ فریق باہن نکلتا ہے جس سے پورا مارکٹ ڈر کے بھاگ جاتا ہے پر تب ہی بین بھاگ کر ایک گاڑی کی پیچھے چھپ جاتا ہے یہاں پر الویڈو آتا ہے اور الٹیمیٹ یومانگا سرکینہ ٹرانسفورم کر جاتا ہے جس کو دیکھ کر ہمارا نورمل والا بین اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک بھیانک سپنا ہے اور یہاں پر ایک اور پیکار کا بین دکھائے جاتا ہے جو سائد ایک زومبیز ہے وہ سارے لوگ بین کو پکڑ کے بس ماننا چاہتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک اور بین آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ہمارا نورمل والا بین کہتا ہے کہ آخر تم مجھے ماننا کیوں چاہتے ہو تب ہی وہ بین کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو میں تو تمہیں بچانا چاہتا ہوں اتنی دیر میں یہاں پر ہیل ویڈو اور وہ زومبی والا وین آ جاتا ہے اور پھر بین یہاں پر سپیڈے منگی کے اندر ٹرانسفرم کرتا ہے اور بین کو اڑاتے ہوئے لے جاتا ہے وہ لوگ ایک خندر میں پہنچتے ہیں جہاں پر پیراڈاکس آتے ہیں جہاں پر پیراڈاکس بین سے ملتے ہیں اور اس کو دیکھ کے شوق رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخری ایسا کیسا ہو سکتا ہے ایسی ایک ٹائم لائن جہاں پر اورمیٹر ایک ایک جسٹ نہیں کرتی ہے جہاں پر ہمارے نورمال والے بین کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے تھی تب ہی پیراڈاکس اسے تھیوری کے حساب سے سمجھاتے ہیں بٹر نورمال والے بین کو کچھ بھی پلے نہیں پڑتا اس کے بعد کافی لیکچر دینے کے بعد پیراڈاکس یہاں سے جانے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بین کا تم کھال رکھنا میں تھوڑی ٹائم بات آتا ہوں وہ لوگ یہاں پر بات ہی کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر میں ان کے سائیڈ میں ایک بوم گرتا ہے جہاں پر بین دوسرے بین کو بچاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کوئی سرکچے جگہ پہ پہنچو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور یہ بوم پھیکنے والا کوئی اور نہیں بین کا ایک روپ یون ہی ہوتا ہے جس کے بعد یہاں پر بین اور یون کی بیچ سائٹ ہونے لگتی ہے جہاں پر نورمال والا بین بھاگ کر ایک وال کی پیچھے چھپ جاتا ہے جہاں پر اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کر اس کے ساتھ یہ سب چل گیا رہا ہے تب یہاں پر ایک کی بلاشٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ویل گیکس کی انٹری ہوتی ہے ویل گیکس بین کو ماننا چاہتا تھا کیونکہ جس کے پاس وامنٹرکس ہے اس کے پیچھے تو وہ تقریباً دس سال سے پڑا ہے اس کو نہیں مار پایا اس سے پہلے ویل گیکس نورمال والے بین کو مار پاتا تب ہی یہاں پر بین آ جاتا ہے تب ہی ویل گیکس اس کو اپنے پلین کے بارے میں بتاتا ہے کہ یون اس کی مدد کر رہا ہے پورے ملٹی ورس کے بین کو اکھٹا کرنے میں اور ہمیں یہاں پر بہت سارے بین کو دکھا جاتا ہے جو علاق علاق یونورس سے ہوتے ہیں تب ہی نورمال والا بین اس سے کہتا ہے کہ تو پھر تمہیں مجھ سے کیا چاہیے میرے پاس تو اومٹرکس ہی نہیں ہے ایک ورلڈ کارڈ بن گیا ہے تب ہی یہاں پر سارے وینیں کٹے ہوتے ہیں اور وہ اس بین کو ماننے کی کوسس کرنے لگتے ہیں اتنے ہی دیر میں یہاں پر ایک روزنی چمکتی ہے جس کے اندر سے پیراڈاکس اور بین ٹین تھاؤزن نکلتے ہیں تب ہی بین ٹین تھاؤزر یہاں پر فور منگسور کے اندر ٹرانسفرم کر جاتا ہے جہاں پر پیراڈاکس دو اور پیکار کے بین لائے ہوتے ہیں ارے نہیں ایک تو گوین ہوتی ہے اور دوسرا بین ٹونٹی تھری ہوتا ہے سائد یہ دونوں بہت ہی الگ ٹائم لائن سے آتے ہیں ان کے سٹوری بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب اچھے بین اور برے بین کے بیچ فائٹ ہونے والی تھی جس وجہ سے بہت ہی زیادہ تباہی مشنے والی تھی تب ہی بین نورمال والے بین سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا بس اتنی کوسس کرنا کہ تم آسان سکار نہ بنو بین یہاں پر پوری جی جان لگا دیتا ہے بھاگنے میں بٹ برے بین اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے اس کو پکڑنے کی کوسس کر رہے تھے بڑھ اچھے والے بین بین کو بہت ہی اچھا سپورٹ کر رہے تھے وہ لوگ اس کو ایک آسان سکار نہیں بننے دے رہے تھے بٹ تب ہی یون بین کو پکڑ لیتا ہے یون اس کو مار پاتے سے پہلے بین اس کو پکڑ کے اڑا کے لے جاتا ہے اور لڑائی سے کافی دور جہاں پر پراراداکس ہوتے ہیں وہاں پر بین کو چھوڑ کر پاپس چلا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں ویلگ ایکس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک بہت ہی زیادہ ڈارک پلین تھا یون اس سے پوچھتا بھی ہے کہ آخر تم کرنے کیا والے ہو آخر مجھے بتاؤ تو پر ویلگ ایکس اس کو کچھ بھی نہیں بتاتا تب ہی ویلگ ایکس اسمائل کرتا اور کہتا ہے یہ صرف ایک کرومو سیپین ٹائم بوم ہے یہاں پر یون کو لگتا ہے کہ وہ اس بین ٹین اور اس کی ٹائم لین کو ختم کر دے گا پر نہیں پر یہاں پر ویلگ ایکس کا تو بہت ہی زیادہ ختم ناک پلین تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ ویلگ ایکس سارے بینوں کو ایک ساتھ اکھٹا کر لے گا اور ایک ہی جھٹکے میں سارے بینوں کو ختم کر دے گا جس کے بعد اس کو پورے بیمان پر راج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے بعد وہ ٹائم بوم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایک ایک کر کے سارے بین ٹینیزن اس کے اندر جانے لگتے ہیں ان لوگ کو پتا تھا کہ اب وہ سارے مرنے والے ہیں پر پھر بھی وہ ایک دوسرے سے لڑے جا رہے تھے اب ان کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا تب یہاں پر بین ٹین تھاؤزن یہاں پر اٹومک ایکس کے اندر ٹرانسفرم ہو جاتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا یہ ایلین اٹومک اور ایلین ایکس کا فیوزن ہے بٹ وہ بھی اس بوم کو نہیں روک پاتا ہے اور اس کے اندر ہی چلا جاتا ہے اب یہاں پر گنے چنے بس تھوڑے ہی بین بچے ہوئے تھے اور ایک ایک کر کے وہ بھی اس کے اندر جانے لگتے ہیں تب ہی بین یہاں پر نورمل والے بین کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آکر پیراڈاکس کہاں گیا وہ بتاتا ہے کہ ابھی تک تو یہی تھا پھر پتا نہیں ہے چانا کہاں گائب ہو گیا اتنے ہی دیر میں وہ بوم بھی اس کو نگل لیتا ہے پر وہ جاتے جاتے اپنی اومنٹریکس نورمل والے بین کو دیتے جاتا ہے اب سارے بین کا خاتمہ ہونے کے بعد پورے یونیورس میں اب صرف یہی بالہ ایک لوتا بین بچا ہوا تھا تب ہی اس کو بھی ماننے کے لیے یہاں پر ویلگ ایکس آ جاتا ہے وہ اب بہت ہی زیادہ خوش تھا کیونکہ ایک ساتھ اس کے سارے دسمنوں کا صفائیہ ہو چکا ہے ویلگ ایکس کو یہاں پر لگ رہا تھا کہ بین ایک معمولی انسان ہے اور اس سے اس کو اب کوئی بھی خطرہ نہیں اس سے پہلے کی ویلگ ایکس اس بین کو ختم کر پاتا پیراڈاکس بین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے بین کو یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کی آخر وہ کس جگہ پر ہے پیراڈاکس بولتا ہے کہ اس جگہ کا کوئی نام نہیں ہے یہاں پر تمہیں جو بھی نجر آرہا ہے وہ ملٹیورس ہے اور سارے بین ختم ہو چکے ہیں تو وہ سارے ہی ٹائم لائن ختم بھی ہو چکی ہیں اب صرف تم ایک لوتے بین بچے ہو اب جو بھی کرنا ہے صرف تمہیں کرنا ہے تب ہی بین اس سے بولتا ہے تو پھر بتاؤ مجھے آخر اب مجھے کیا کرنا ہے پیراڈاکس بین کو جواب دیتا ہے کہ اب ہمیں وہ کرنا ہے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا اور میں یہاں پر آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو تھوڑے دیر میں سب کس سمجھ میں آ جائے گا جس کے بعد پیراڈاکس بین کو پاشٹ میں لے آتے ہیں جہاں سے یہ سب گڑھوڑ شروع ہوئی تھی اس لیے ان کو اب سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا دراصل یہ لوگ ویلی ایس کی سپ پہ ہوتے ہیں اگر آپ نے بین ٹین کلاسک کا اپیسوڈ ون دیکھا ہوگا تو آپ کو سائد پتا ہوگا کہ آخر یہ لوگ یہاں پر کرنے کے آئے ہیں دراصل یہ لوگ جس ٹائم لین میں ہیں وہ بین ٹین کی پرائم ٹائم لین ہے جس سے ساڑی ٹائم لین جڑی ہوئی ہیں اور اب ان کو اسی ٹائم لین کو ریبوٹ کرنا ہے تاکہ فیوچر میں سب کچھ ٹھیک ہو تب ہی اس والے بین کے پاس اب یومیٹکس آئی ہے اس لیے وہ اتنا اچھا اس کو یوز کرتے ہوئے نہیں بنتا اس لیے وہ یہاں پر گریمیٹر کے اندر ٹرانسپرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم اس کی پٹائی کرتے ہیں تب ہی پیراداکس اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو گیل ونڈ کے لوگ شادہ طاقتور نہیں ہوتے وہ لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آنگے ہوتے ہیں اس لیے اپنے جو کرنا ہے وہ تمہیں اپنے دماغ سے کرنا ہوگا جس کے بعد وہ سپ کی اندر چلا جاتا ہے اور وائروں کو یہاں سے وہاں لگانے لگتا ہے اور بس اتنے میں اس کا آدھا کام ہو جاتا ہے اب 50% اور کام رہ جاتا ہے جہاں پر ایک پلمبر کے شپ ہوتا ہے اس سے اومیٹکس بہت تیجی سے ارتھ کے طرح بڑھ دائیتی پر اس کا ڈائریکسن بہت زیادہ گلز تھا اس لیے پیراداکس کہتے ہیں کہ تمہیں اس کا راستہ بدل نہ ہو گئے ونہا وہ بین پرائم کے پاس نہیں گرے گا تب ہی بین کینن وال کے اندر ٹرانسفرم کر جاتا ہے اور اومیٹکس کے طرح بڑی تیجی سے بڑھ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں بین ٹین پرائم کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں ٹہل رہا تھا بین پرائم اس کو ٹوٹتا تارہ سمجھتا ہے تب ہی بین اس سے ٹگراتا ہے اس کی ڈائریکسن کو چینج کر دیتا ہے تاکہ اومیٹکس سائی سلامت بین ٹین پرائم کے پاس پہنچ جائے اور اس کے تھوڑی ہی دوری پر بین بھی لینڈ ہوتا ہے جس کے بعد پیراداکس اور بین اس بین ٹین پرائم کو دیکھنے لگتا ہے کیونکہ ابھی ان کا کام پورا نہیں ہوا تھا بٹ بین ٹین پرائم اس وچ کے پاس ہی نہیں جا رہا تھا وہ دور کھڑا ہوا ہے اس کو صرف دیکھ رہا تھا اب صرف اس کو ایک چنگاری چاہیے تھے اس لیے بین ٹین آرما ڈلو کے اندر ٹرانسپرم ہو جاتا ہے اور دھرتی کو تھوڑی شیک کر دیتا ہے جس تو اس کے پیرو تلے جمین کھسکتی ہے اور وہ اس بوچ کے پاس جا کے گرتا ہے جس کے بعد اس کے کلائی سے وہ اومیٹکس چھپک جاتی ہے اور یہاں پر بین راحت کی سانس لیتا ہے اور وہ پیراداکس سے کہتا ہے کہ ہمارا مسن پورا ہوا بٹ پیراداکس کہتا ہے کہ ابھی یہ بات کہنا صحیح نہیں ہوگا جس کے بعد یہاں پر چھوٹا والا بین پورے جنگل میں آگ لگا دیتا ہے جس کے بعد بین اور پیراداکس یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ لوگ ایک ایسی ٹائم لین میں پہنچتے ہیں جہاں پر بین کو اومیٹکس ملی ہی نہیں دراصل اس ٹائم لین میں گوین کو اومیٹکس ملی تھی اس لیے وہ اس کی مدد لینے کے لیے یہاں پر آئے تھے اتنے ہی دیر میں گوین بین کی اوپر حملہ کر دیتی ہے اور بین بھی یہاں پر ٹرانسفارم کر کے اس کو ہرا دیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اپنی بات چیت کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں ایک دوسری کو بتاتے ہیں پر بہت ہی جلد وہ لوگ اس کو منع لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اب وہ لوگ ایک نئی ٹائم لین میں آئے تھے جہاں پر بین ٹین نہیں ہے وہاں پر بین ٹانٹی تھری ہے جو کی ویل بوٹ کا سب سے بڑا سیلیویٹی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد یہاں پر ہمیں بین ٹانٹی تھری کے درشن ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر بہت ہی بری طرح سے پٹائی کھا رہا تھا ہے یہاں پر یون بین ٹانٹی تھری کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آیا تھا پر وہ نہیں مانتا ہے یہاں پر بین اور کوین بین ٹانٹی تھری کی مدد کرنا چاہتے تھے پر پیرڈاکس ان کو منع کرتا ہے یہاں پر تم لوگ یون کی نیجروں میں آئے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تم لوگ کروش ٹائم ٹریول کر رہے ہو تب ہی بین کو آئیڈیا آتا ہے کہ ہمیں سیکرٹ طریقے سے اس کی مدد کرنی ہوگی تاکہ یون کو پتہ ہی نہ چلے اتنی دیر میں یون یہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ کرتا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوین یہاں پر ڈائمن ہیٹ کے اندر ٹرانسفرم کر جاتی ہے جس کو دیکھ کر یون تھوڑی حیران ہو جاتا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ بین ٹانٹی تھری بہت کمجور ہے اس کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ بین نے آخری تیجلی روپ کیسے بدل لیا پر تھوڑی دیر فائٹ کرنے کے بعد گوین کی اوپر یون بھاری پڑنے لگتا ہے جس کے بعد بین ٹانٹی تھری اسٹنگ فلائی کے اندر ٹرانسفرم کر جاتا ہے پر یہاں پر بین ٹانٹی تھری نے اپنے اسٹنگ فلائی کا نام کچھ اور ہی رکھا ہوا تھا ای ٹھنگ وہ بگ بینگ ایسی کچھ تھا یہاں پر یہ ان کے اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس والے بین کو وہ نہیں پکڑ سکتا اور اپنے سائٹ نہیں کر سکتا اس لئے وہ یہاں سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد بین نے اب اس کو بھی اپنے سائٹ کر لیا تھا اور وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ ایک اور ٹائم لین کے اندر آتے ہیں جہاں پر بین تو نہیں تھا پر اومیٹکس پہنے ہوئے آرجٹ تھا جو اپنے لئے دھیر سارا سونا رکھے ہوئے تھا ان لوگ کو اس کی اوپر بستواصل نہیں تھا اس لئے وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ بین ٹین تھاؤزن کے ہیٹ کوارٹر میں آ جاتے ہیں جہاں پر بین ٹین تھاؤزن پہلی باری میں دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا لفڑا ہوا ہے اس لئے وہ بین کو کلاود باک میں ٹرانسفرم کر دیتا ہے بٹ بین بین ٹین تھاؤزن سے کہتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر بلگ ایس کو تھوڑا سے بھی احساس ہوا تو وہ اپنے پلین کو چینج کر دے گا جس کے بعد وہ لوگ بین ٹین پرائیم کے ٹائم لین میں جاتے ہیں جہاں پر بین اس کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ آکر پرولم کیا ہوگی اور وہ ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہ لوگ پلیننگ کرتے ہیں اور فائٹ کرنے کے لیے جانے لگتے ہیں پر تب ہی یہاں پر جو نورما والا بین ہوتا ہے اس کو پیرڈاکس چھوڑ جاتے ہیں اس پیس کے اندر ہی اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے جہاں پر وہ کافی دکھی ہوتا ہے پر اس کو تھوڑی دیر میں ریلائس ہوتا ہے کہ وہ لوگ مجھے صحیح نہیں لے گئے کیونکہ میں ابھی کوئی ہیرو نہیں ہوں تب ہی یہاں پر پیرڈاکس آتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ تم کسی ہیرو سے کم نہیں ہو اگر میں تمہیں ان کے ساتھ لے جاتا تو ٹائم لین میں گڑھ وڑھ آ سکتی تھی جس کے بعد پیرڈاکس اس کی جگہ پہ بین کو لے آتے ہیں جہاں سے یہ سب چھوڑے کے گئی تھے تب ہی یہاں پر بلگ ایکس کافی خوص ہونے لگتا ہے اور اس کو ماننے کے لیے آنگے بڑھتا ہے تب ہی بین کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا بٹ بلگ ایکس بین کی کلائی میں اورمٹریس کو دیکھتا ہے جس سے وہ اور بھی جیادہ خوص ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ میرے لیے بچا کے رکھی ہے پر افسوس تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تمہیں ابھی اس کو چلانا نہیں آتا ہوگا ابھی بین یہاں پر اسمائل کرتا ہے اور کلاغ ووک کے اندر ٹرانس فارم کر جاتا ہے اور ٹائم کو پیچھے کر دیتا ہے جس سے سارے بین ٹینیزن باپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر بلگ ایکس کا پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یون اب بلگ ایکس سے بدلہ لینا چاہتا تھا بر دوسرے طرف کچھ یونیورس کے بین کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ آپ اسی میں ہی لڑ لئے تھے اور وین ٹین تھاؤزن بلگ ایکس کو بڑی یہ آسانی سے ہرا دیتا ہے تب یہاں پر جو ہمارا نارمال والا بین ہوتا ہے وہ کلاغ ووک کے اندر ٹرانس فارم ہوا ہوتا ہے اس لئے وہ سارے برے بینوں کو ان کے یونیورس میں بھید دیتا ہے اپنی دیر بعد یہاں پر ویلگ ایکس کو باپس سے ہوس آ جاتا ہے جس کو دیکھ کے نارمال والا بین اپنی اومنٹرکس باپس اصلی بین کو دے دیتا ہے اور وہ سارے لوگ ٹرانس فارم کر جاتے ہیں جس کے بعد وہ سارے لوگ ویلگ ایکس کو بہت بری طرح سے مارتے ہیں مار کھاتے کھاتے ویلگ ایکس یہاں پر بھی ہوس ہو جاتا ہے جہاں پر اس کو دھرتی سے لے کے آسمان تک سب دکھ جاتا ہے جس کے بعد پیرڈاکس سارے ہی بین کو ان کے یونیورس میں لے جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہاں پر پلمبر آتے ہیں اور ویلگ ایکس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں پر نارمال والا بین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گرانفا کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کے بعد یہی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہمارے اپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے